علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریع بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی یہ بڑا مبارک مہینہ ہے قرآن کریم اس میں نازل ہوا اور اس میں اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دل نرم ہوتے ہیں شیعتین قید ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ہوتا ہے چاروں طرف گناہ رکے ہوئے ہوتے ہیں نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں فجر کی نماز میں مسجدوں میں رش ہوتا ہے تو ان مبارک ساتھوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں اور مکتب علوم شریعت کی جانب سے بھی آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب قرآن و سنت پر عمل کر کے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں تو ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو ہمارے اندر غلط رائی ہو چکی ہیں تو آج کے اس سلسلے سے ہم اس چیز کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ روزانہ ہم اپنی ویڈیو میں ایک ایسے مسئلے کی نشاندہ ہی کریں گے جس میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور مسئلہ درست کچھ ہے اور لوگ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط فہمی ہوتی ہے اس میں کوئی بحث مباعثے کی بھی ضرورت نہیں مناظرے کی بھی ضرورت نہیں اور اگر مناظرہ ہے ہی تو مناظرے کا مطلب ہوتا ہے مل بیٹھ کر غور کرنا آپس میں اور جو صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس پر مل جل کر عمل کرنا تو اگر میری طرف سے کوئی ایسی بات پیش ہو جو واقعیتاً میں غلط فہمی کا شکار میں ہو جاؤں خود اور میں آپ کے سامنے غلط مسئلہ بیان کر دوں تو مجھے ضرور اس پر میری رہنمائی کیجئے گا آپ کے سامنے تفسیرہ خانے کھلے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی ہر بات کو دل جمعی کے ساتھ سنیں گے اور اگر ہم غلط ہوئے تو ہم ویڈیو میں ہی انشاءاللہ اپنی غلطی سے رجوع کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پہلا مسئلہ بتا دیتا ہوں جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو رات کو تراوی پڑی جاتی ہے صبح کو روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر ایک غلط فیمی یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چاند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شروع ہو گیا اور چاہے کسی کو نظر نہ آیا ہو یا کسی کو نظر آیا ہو اور کسی کو نظر نہ آیا ہو تو یہاں غلط فیمی یہ ہے کہ چاند کے ہونے کو ہم رمضان کا شروع ہونا سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ رمضان المبارک کا آغاز شریعت نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے چاند کے ہونے سے نہیں ہوتا یعنی جب مسلمان چاند کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ شروع ہوتا ہے ان کا رمضان شروع ہوتا ہے جب وہ چاند کو دیکھتے ہیں تو ان کی عید شروع ہوتی ہے بلفرض اگر کسی علاقے میں چاند ہو جائے اور بادلوں کی وجہ سے کسی کو بھی نظر نہ آئے تو آپ یہ کہیں کہ رمضان تو شروع ہو گیا ایسا نہیں ہے رمضان شروع نہیں ہوا رمضان تب شروع ہوگا جب لوگوں کو چاند نظر آئے گا لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں کمیٹی بیٹھتی ہے ان گواہیوں پر غور کرتی ہے اس کے بعد پھر وہ احکامات ہیں جو کمیٹی سے متعلق ہوتے ہیں قاضی سے متعلق ہوتے ہیں وہ پھر عوام سے متعلق نہیں ہوتے تو پھر ان باقی باتوں پر عوام کو بحث میں پڑھنے کی قطعا ضرورت نہیں پھر جو فیصلہ ہو جائے چاند کا فیصلہ ہو جائے تو اس پر بھی سر تسلیم خم اور چاند نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے تو اس پر بھی ہم آمنہ و صدقنہ کہہ کر عمل کرنے کے پابند ہیں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ اس پر آئے گا اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کسی نے چاند دیکھ لیا گواہی نہیں سنی گئی اور ہماری گواہی کے مطابق چاند کا فیصلہ نہیں کیا گیا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ابھی رمضان نہیں ہوا جبکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے چھت پہ چھڑ کر تو اب اگلے دن تمام مسلمان روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کمیٹی کے فیصلے کے پابند ہیں آپ روزہ رکھیں گے اپنے طور پر کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ دیکھیں آپ نے دیکھ لیا آپ کا رمضان مبارک شروع ہو گیا باقیوں نے نہیں دیکھا آپ ان کے ساتھ کوئی بحث نہ کریں کوئی مباعثہ نہ کریں آپ چکچب اپنا روزہ رکھیں اور چکچب اپنی افتاری کریں کیونکہ آپ نے چاند دیکھ لیا ہے لیکن اگر آپ نے عید کا چاند دیکھا اور آپ کی گواہی نہیں سنی گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں بھئی کل روزہ رکھنا ہے رمضان مبارک کا تیسوہ روزہ رکھنا ہے جبکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عید کا چاند تو نظر آ چکا ہے تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا ہے عید نہیں منانی کیونکہ عید ایک آدمی نہیں منا سکتا اگر آپ عید منائیں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو ایک افتراق کسی صورت پیدا ہو جائے گی آپ کے اکیلے روزہ رکھنے کی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آپ کے اکیلے عید منانے کی صورت میں بے شمار مسائل جنم لیں گے تو یہاں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم پھر ان کے ساتھ ان مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھ لیں اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم عید منائیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ ہماری رہنمائی کریں اور اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں مسئلہ کچھ اور ہے تو ہمیں بتائیں ہم انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ